اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد مغجل فرجہم امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے رضا بھی پڑھتے ہیں رضا بھی پڑھتے ہیں سے منقول ہے کہ جو شخص ہر روز بعد نماز صبح اس دعا کو پڑھے جو حجت خداوند تعالیٰ سے طلب کرے گا وہ پوری ہوگی اور کوئی رنج غم اس کے پاس نہ آئے گا بسم اللہ بسم اللہ وبللہ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأُفَوِّزُ عَمْرِي اِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِلَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِلَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ حَسْبِيَا الْرَبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَا الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِيَا الْرَازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَا الْلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَسْبِيَا الْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْغَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ ہی کے ساتھ شروع ہے خداوند تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر رحمت کاملہ نازل فرما اور میں اپنا کام اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھتا ہے پس اللہ محفوظ رکھے اس کو ان کے مکر کی برائیوں سے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک اور پاکیزہ ہے یقیناً میں قصوروار ہوں یقیناً میں قصوروار ہوں پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو رنج و غم سے نجات دی نجات دی اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں اللہ ہمارے واسطے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے کہ ان کو کوئی برائی چھوئی نہ گئی تھی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے کسی میں کچھ قوت نہیں بغیر اللہ کی مدد کے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے نہ کہ لوگوں کے چاہنے سے سب کچھ اللہ ہی کے چاہنے سے ہے اگرچہ لوگ کراہت کریں تمام معبودوں سے مجھ کو پروردگار کافی ہے مجھے سب کا پیدا کرنے والا کافی ہے تمام مخلوقات سے مجھ کو رزق دینے والا کافی ہے تمام رزق پانے والوں سے مجھ کو کافی ہے وہ اللہ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے مجھ کو کافی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے بے شک بے شک آمین بجاہ النبی القریم اللہم صل على محمد وآل محمد وغجل فرجہم